اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ آن لین والے بچوں آواز آ رہی ہے تو ایک دفعہ بیٹا چیٹ میں بتا دیں بسم اللہ چلیں سر افتدا کرتے ہیں بسم اللہ الوحمن الوحیم دروش شریف پڑھ لیں چلیں جی جو بچے مجھے جانتے ہیں اور جو بچے نہیں جانتے ہیں ان سب کو جو ہے کوئی کلی اپنا بریف سا انٹروڈکشن کراؤں گا پھر بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کس طریقے سے کورس کو لے کر جائیں گے اور ہر کلاس میں ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے دس سے پندرہ منٹ کسی ایسی چیز کے اوپر رکھیں جس سے آپ کی پروفیشنل گرومنگ ہو یا کوئی دینی بات ہو کوئی اچھی بات ہو اس کے لیے تو وہ سب چیزیں ہوں گے اینڈ میں جب آپ کے انرزی بلکل ہو جائے گی ڈاؤن ہے نا اینڈ میں ہوتا ہے نا کہ بس گھر جانا ہے اب یہ وہ تو اس ٹائم پہ انشاءاللہ یہ سب کریں گے میرا بچہ ابھی کے لیے ابتداء کرتے ہوئے سب سے پہلے کوئی بریف سا اپنا بیک گراؤنڈ دوں گا کولیفائیڈ سیئے اور جو ہے آرٹیکلز میں نے کی جس کو آپ پیار سے کہتے ہیں پی ڈی بلیو سی صحیحے اے فریوشن اس کے بعد کولیفیکیشن کے بعد اس جگہ جوب کی اس ادارے میں جس کو آپ نے ہمیشہ گالیاں دی کہ یہ الیکٹرک ابھی آج کل تو زیادہ پڑ رہی ہے بلو کی وجہ سے پھر اس کے بعد اس ملٹائنیشنل میں جوب کی جہاں پر جانا یوزولی ہاریک کے خواب ہوتا ہے یونی لیور یونی لیور میں میں نے جوب کی اور پھر یونی لیور کے بعد ایک لسٹڈ کمپنی ہے لوڈز لیمیٹڈ اس کا نام ہے اس کے فائننس کو ہیٹ کیا اور اب ایک فرم ہے زاہد جبیلین کمپنی اس کے ماشاءاللہ سات شہروں میں آفیس ہے تو ان کے دو شہروں کے جو آفیس ہیں کراچی اور کوئٹا وہ میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں ایسا پارٹنر تو یہ تو میرا بریف سینٹ اوڈکشن تھا پروفیشنلی اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنل اگر آپ ساتھ ساتھ ہوں تو آپ کی ٹیچنگ میں بڑی جان پر جاتی ہے ٹیچنگ میں آپ کی اگزیمپلز بڑی اچھی ہو جاتی ہیں چیزیں کافی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹیچنگ دیکھو وہ میرا پروفیشن تھا ٹیچنگ میرا پیشن ہے صحیح ٹیچنگ تقریباً اب میں ماشاءاللہ کے اینس کے ساتھ اسوشیئیٹڈ ہوں دو آزار پندرہ سے پروفیشنل ٹیچنگ دو آزار پندرہ آنورٹ لیکن اس سے پہلے جو نارمل بچہ تم لوگ کے لیول پر پڑھا رہا ہوتا ہے اگر سی اے میں ہے تو فسٹ ایئر والے کو پھر بھی قوم یہ وہ تو وہ سب ماشاءاللہ کرتے آئے ہیں تو وہ سب بھی اپنی جگہ چل رہا ہے ماشاءالل اس کے بعد ٹوٹل دیکھا جائے تو پندرہ سترہ سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیننس اب تک ماشاءاللہ اس کو ملا کے ہو چکا ہے اب تک ٹیچنگ کی کیا ہائلائٹس ہیں ایک سٹوڈنٹ کا تقریباً آج سے آپ سمجھیں پانچ سے چھے پانچ سال پہلے میرٹ آیا ہوئے ایف آر ون میں لیکن پچھلے دو سال میں میرے سٹوڈنٹ کے ماشاءاللہ تین گولڈ میڈلز ہیں تین گولڈ میڈلز ہیں ریپورٹنگ کے پیپرز میں دو جو میرٹ ایک آیا ہوئے وہ ای گولڈ میڈل آئے ہیں ایف آر ٹو میں اور ایک آیا ہے ابھی پچھلی اٹیم میں ایف آر میں تو گولڈ میڈل والے بچے کیسے ہوتے انسان ہوتے نہیں ہوتے اس کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن ایک چیز جو مجھے آپ لوگوں کے دماغ سے آج کی کلاس میں ہی نکالنی ہے میرا پیارا پیارا بچہ وہ یہ ہے کہ سی اے جو لوگوں کے دماغ بنا کہ مشکل ہے وہ چیز نکالنی ہے کہ بھائیہ سی اے مشکل نہیں ہے اس کی جیتی جاکتی اگزیمپل میں آپ کے سامنے میں بڑھا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا میں وہ اسٹوڈنٹ تھا جس کو اسکول میں بھی ٹیچر پسند نہیں کرتے تھے انٹر میں بھی کچھ خاص کام میں نے نہیں کیا جب خاندان کے بچوں کی پرسنٹیجز ایٹیز میں آ رہی تھی تو ہماری سیونٹی تری آئی تھی صحیح ہے تو یہ سب چیزیں سی اے میں لیکن ایک چیز جو کچھ چیزیں میں نے دیکھی وہ میں نے دیکھا کیا یہاں پر ٹیچنگ میں خاص طور پر کے ریالائز ہ کیونکہ میں سٹوڈنٹ تھا تو میں نے دیکھا کہ کافی بچے جو سات کے تھے میرے دوست وغیرہ جو کہ شاید انٹر وغیرہ میں بہت آرام سے ایٹیز میں مارک نمبر لے لیتے تھے سی میں وہ اسٹرگل کر رہے تھے صحیح ہے اور مجھ جیسے کچھ نالائک بچے سی ان کا علمدللہ ماشاءاللہ جلدی ہو رہا تھا تو ایک دم سے وہ نہیں وقت بدل گیا جذبات بدل گیا صحیح ہے تو جو ہے تو پوائنٹ کیا ہے میں آپ کو آج اس کے پر لے کر رہا ہوں گا پوائنٹ یہی ہوت دیتا ہے کہ ہاو دو یو سی ٹھنکس کس طریقے سے پڑھنا ہے نیچرل یہ بات کچھ چیزیں اللہ آپ کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پڑھائی کو لے کر جائیں اس طریقے سے لے کر جائیں سی بڑا آسان ہے میرے ایک اور بات بتا دوں جو تین سٹوڈنٹس کے ابھی بشکے دو سالوں میں گولڈ میڈل آئے نا ان تینوں کا مجھ سے پڑھنے سے پہلے مجھ سے پڑھنے سے پہلے کبھی انٹر ونٹر کسی میں کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی نا کوئی ایف سی وگر ہمیں میریٹ تھا لیکن میرے ساتھ پڑھنے کے بعد الحمدللہ گولڈ میڈل آئے تو جب ان کا سر دیکھیں ہمیں پتا تو تھا کیسے ہم یہ تو تھا کہ فسٹم میں نکال دیں گے ایک گائیڈنس دے دی اور کلاس میں ایک پریکٹس ہو گئی جس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ پیپر کو مینج کیسے کرنا ہے سب سے بڑی سب سے بڑی شروعات کروں گا کہ جو مس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز زیادہ تر کوکس کرتے ہیں ون ایٹی ڈیس جو آپ کے پاس چھ مہینے ہوتے ہیں سر بلکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ایکولی امپورٹنٹ ہے ون ایٹی منٹس اگر آپ تین گھنٹے میں میرا بچہ پرفارم نہیں کر پائے آپ یقین مانے سہیے سر آپ یقین مانے بہت مسئلہ ہوگا سہیے خوشدل شاہ دیکھ رہے ہو آسکل کرکٹ میں نیشنل کا اپنے اس نے برنون بنا یہ وہ کیا لیکن انٹرنیشنل میں کیا ہو رہا ہے افتخار احمد نیشنل میں چھکے مار رہا ہے انٹرنیشنل میں کیا ہو رہا ہے تو یہ پریکٹس ہے یہ انٹرنیشنل ہے یہ انٹرنیشنل ہے سر یقین مانے یہاں کی پریکٹس کو یہاں پر اگر آپ نے اپلائی کرنا نہیں سیکھا تو یقین مانے پرنے ہاں بچہ یہاں پر فیل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جو ایٹیز میں بچوں کے آتے یہ وہ اور پھر وہ سی اے میں ایسے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں انٹر کی فرسٹ پوزیشن کیف کہ اس کو تقریباً میرے خواہد میں چار سال لوگر ابھی بھی تین پیپر باقی انٹر کی فرسٹ پوزیشن اور کیوں سر پوائنٹ کیا ہے وہ بچہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو یہی پھر سمجھایا میں نے کہا بھائی تو یہ گلتی کرتا ہے تو اس چیز کو مینجر نہیں کر پا رہا کیونکہ انٹر میں کیا ہوتا ہے آپ نے برٹہ مارا اچھا اے لیول وغیرہ میں بھی سب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کورس بڑا کم ہوتا ہے یہاں پر آئی کے پتہ کھیلتا کس ہے جو میں سمجھا ہوں آئی کے پتہ کورس اتنا دے دیتا ہے اب اس کی کوریز میں آپ جو ہے مسئلہ کرتے ہو اب کس طریقے سے سمارٹلی کرنا ہے آخری کے دنوں میں کیسے ریوائز کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں میرا بچہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم پورے سیشن میں دیکھیں گے اور یہ جو ون ایٹی منٹس ہے نا اس کی پرفارمنس انشاءاللہ پورے سیشن میں میں انشاءاللہ فوکس کروا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی یہ وہ ہے میرا بریف سب نے آپ کو انٹرڈکشن دے دیا کہ انشاءاللہ میری مجھے پوری امید ہے اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہے فیارون میں میرے میرے ٹائم ہو گیا پانچ سال تو امید ہے کہ بہت جلد آئے گا آپ میں سے کوئی آئے گا اور جنہوں نے ابھی پیپر دیئے انشاءاللہ ان کا امید میں سے بھی تو اب آئے سر بچہ فیل کیوں ہوتا ہے سب سے بلاؤں سیئے دماغ سے نکال دو مشکل ہے سیئے آسانے قسم خدا کی نہیں پڑھتا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آئے کے وہ ایک سال میں جو چیز پڑھتے ہیں وہ آئے کے ہم سی مہینے میں پڑھواتے ہیں اور اس وجہ سے پینک ہینڈل نہیں ہوتا اور یہ اس چیز پر محنت کرنی ہوتی ہے بچے کی تو انشاءاللہ یہ کلاسوں میں کریں گے محنت میں دیکھیں پر آپ میں کہتا ہوں فطرت کے قریب ٹیچر ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ شروع سے بچوں پڑھنا ہے یہ وہ یقین مانے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ کو جانتا ہوں تم شروع سے نہیں پڑھو گے مجھے بہتا ہے نا کہ روز شاید ایک دو دن پڑھ لیا پڑھ لیا لیکن اس کے بعد کئی نہ کئی انسان ہو ابھی میچز ہیں پھر کچھ نہ کچھ شاندان میں شادی ہیں نا ابھی رب العوض شروع ہو رہا ہے سفر کا مینہ ختم ہو رہا ہے پھر شادیوں کے ایک سیزن چلے گا تو ظاہر سی باتیں اتنی ساری دسٹریکشن سے تم کیسے تائے پڑھائی کرو گے مشکل سے دس سے پندرہ فیصد عوام ہیں جو کہ گھر پہ جا کے پڑھے گی ورنہ باقی عوام گھر پہ جا کے اس کے پاس بہت مصروفیات ہیں آج کل وہ چل رہا ہے کہ فیس بک وغیرہ کیف کے اٹرونٹس آج کل بور بیٹھے ہیں قسم خدا کی یہ بور نہیں بیٹھے ہیں یہ لگے ہوئے کاموں میں صحیح ہے کچھ نہ کچھ کام تو اب پوائنٹ یہ ہے میری کوشش ہوتی ہے کلاس میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن ایسا نہیں گھر کے لئے کچھ بھی نہ ہو گھر کے لئے اسائیمنٹس ہوں گے کوئیز ہوں گے ان سب کے اوپر آوں گا سب سے پہلے آتا ہوں کہ سر سی اے میں قسم خدا کی ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں نے بہت کم میند کی اور میرا ماشاءاللہ سی اے پورا ہو گیا ایسا نہیں پیپر نہیں رکھے میرا پیپر رکھے دو پیپر میرے فائنل لیول پہ دو دفعہ میں نکلے اب ایک دفعہ رکھے اگلی دفعہ میں اور ایک پیپر الحمدللہ چوتھی دفعہ میں نکلا مطلب تو یہ مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو پیپر میرے رکے ہیں میں کہتا ہوں اگر شاید وہ پیپر نہیں رکتے تو آج میں ٹی شرٹ شاید نہیں ہو پاتا ریجن بیگ یہ کہہ جب پیپر رکے تو پتا چلا کہ بھائی یہ بچہ کیا گلٹی کرتا ہے پیپر میں تو آئے سر سب سے پہلے آتے ہیں بچہ فیل کیوں ہوتا ہے ریجنز فور فیلئر تھوڑا سا آپ کو اور چیزوں کے گائیٹ کروں گا ریجنز فور فیلئر کیا لگتا ہے آپ کو بھائی بچہ سی اے میں کیوں فیل ہوتا ہے پریکٹیکل پیپر سی اے کے پریکٹیکل پیپرز میں تھیوری کی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کلاسوں میں آپ کو گائیٹ کریں گے لیکن ابھی پریکٹیکل پیپرز کی باتیں کیوں فیل ہوتا ہے بھائی کچھ بھی دکہ لگا سب سے پہلی چیز لیک آف کونسپس نصیب کے علاوہ کے بھی دوسروں کو بھی الزام دیا کرو جن سے تم باتیں کر کر کے راتیں گزارتے ہو آج ہیں لیک آف کونسپس لیک آف پریکٹس تیسری چیز جو میں کہتا ہوں جو پڑھنے آنا بچہ وہ ہوتا ہے ٹائم اینڈ پریشر مینجمنٹ چلیں سر لیک آف کونسپس میں آپ کو بتائیں ایک چیز ابھی سے پہلی کلاس میں رول لکھ لو آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکس آئی کیپ ایک سٹڈی ٹیکس ایشو کرتا ہے اور وہ بہت سارے ٹیچرز بھی کہتا ہے کوئی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ وہ نہیں بھائی آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکس ایمپورٹنٹ ہے اس کو اگر تم نے اگنور کیا تو آئی کیپ تمہارے ساتھ بہت کچھ کرے گا اسی لئے آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم جب کوئی بھی چپٹر ختم کرتے ہیں میں آپ کو سٹڈی ٹیکس ایک دفعہ گھماتا ہوں کیونکہ سٹڈی ٹیکس میں بعض مرتبے ایک دو لائنے ہوتی ہیں جس کے پر آئی کیپ پیپر میں پورا سوال بنا دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے ٹیچر کے پر آپ کا چیک ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں پورے ٹوپکس کرائی بھی ہیں یا نہیں کرائے گا اگر ٹیچر نے ایک اٹھا ٹوپک آپ کو چھوڑوا دیا اور وہ سٹڈی ٹیکس میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کو آپ کو کہنا ہے کہ سر یہ سٹڈی ٹیکس میں ہے تو اگزیمنر پوچھ سکتا ہے سر یاد رکھیں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹوپکس ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر ہو سکتا ہے اومٹ کر دے تو کونسپس کی ٹیسٹنگ کوئی بھی پیپر ہو میں انشاءاللہ کوچش ہوتا ہے میرے ہینڈ آنٹ میں سب کور ہوتا ہے بوکیں میری ایک اس میں سب کور ہوتا ہے لیکن سر کوئی بھی ٹوپک ہوگا اس کے کونسپس پورے دینا ہماری ذمہ داری ہے پھر آتا ہوں سر لیک آف پریکٹس لیک آف پریکٹس کیا مطلب سر اب سننا میرے ساتھ ہوتے ہیں سر عمر کازی کسی نے پڑھا ہے سر عمر کازی سے پی آر سہی میں ماشاءاللہ تو کازی بھائی بہت پریکٹس کراتے ہیں صحیح کوشش میری بھی ہوتی ہے انشاءاللہ پریکٹس کروں اور ہر بیچ میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹس ہم لائیں اور پریکٹسیں وغیرہ آپ کو کراتے رہیں لیک آف کونسپس لیک آف پریکٹس یہ دونوں چیزیں ہماری گیرنٹی ہیں یہ ہم آپ کو انشاءاللہ کلاس میں کروائیں گے آپ کو یقین مانے اگر آپ نے کلاس کو ہی صحیح سے لے لیا تو انشاءاللہ پاسے ہاں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ایفرٹس لگانی ٹائم اینڈ پریشر سر بچہ کیوں فیل ہوتا ہے یہ میرا اب تک سی اے کا سات سال کا تجربہ ہے اور اس سے پہلے جو میں نے خود سی اے کرنے میں چھ سال لگا ہے تو آپ سمجھیں تیرہ سال کے تجربے کی بیس پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بھائیہ بچہ سی اے میں کیوں فیل ہوتا ہے بچہ سی اے میں کیوں فیل ہوتا ہے ایک منتے عظیم چلے ساہیے بچ ہوگی چلے ساہیے بچہ سی اے میں کیوں فیل ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں وہ یہ ہوتا ہے ٹائم اینڈ پریشر مینجمنٹ بچہ سب سے زیادہ پریشر ہینڈل دیکھو آئی کےپ کو پہلی کلاس میں سمجھ جاؤ یہ تم نے پیار تھی جو تھا جو دے دیا تم نے یا ابھی کچھ بچے دے رہے تم سمجھو آئی کےپ تمہیں اٹریکشن لولی پاپ دے رہے صحیح ہے کہ تم آؤ اصل گیم یہاں پر شروع ہوتا ہے صحیح ہے تو تمہیں یہاں پر آکے سمجھ مجھے کہ تم آئے نہیں ہو لائے گئے ہو صحیح ہے صحیح ہے تو یہ بیسکلی یاد رکھنا کہ آئی کےپ میں آپ کو پوری سٹری بتا دیتا ہوں اس کا بھی بیک گراؤنڈ جب ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں پی آر سی ایف سی تھا ہی نہیں میں نے سی اے شروع کیا تھا دو آزار نو میں تو ہاں دو آزار نو میں شہر تو اس ٹائم پہ ہوا یہ تھا کہ موڈیو لے ہوتا تھا اچھا وہ لکھنے آلا پیپر کیوٹی کا جو پیپر تمہیں دیتے ہو وہ لکھ رہے ہیں انگریزی لکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہم انٹر والے بچے ہماری انگریزی کہاں اس قابل تو ہوتا یہ تھا کہ موڈیو لے میں بچہ آتا فیل دوسری دفعہ ٹیم کی پھر فیل تیسری دفعہ ٹیم کی پھر فیل اس نے کہا بھار میں جائے میں کوئی سیلس سیٹیس فوکشن نہیں تھی خاندان کے تانیہ لگ تو بھالا بھار میں جائے سی اے میں کہہ رہا ہوں اے سی سی اے نکل گیا اب آئی کےپ کو سمجھ میں آئے یہ کچھ زیادتی گر بر ہو رہی ہے بھالا یہ آ رہا ہے پیپر میں اور نکل گیا آپ گیم چینج کرتے ہیں وہ لے کر آگے اے ف سی اور اے ف سی لائے اس میں انہوں نے خلقے سوال بچہ خاندان میں چورہ چار پیپر نکلے بھائی نے سی اے کے صحیح ہے تو خاندان میں اس کو سیڈیسفیکشن خوشی اور عزت یہ بات پر آپ لوگ نے شاید محسوس کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ کو سی اے کر رہا ہے تو خاندان میں اجزت بھی الگ ہوتی ہے صحیح ہے اب انجینرینگ میں نکلاتے ہیں سب سائیڈ میں سی اے کر رہا ہے تو آپ کے چار پیپر بھی نکل گیا آپ پھول بھارم میں کہ بھائی یہ وہ تو آئی کے دوہزار تیرہ میں لے کر آیا اے ف سی اور اے ف سی لائے بچے کے چار پیپر نکلتے ہیں چار پیپر نکلتے تو اس کو ایک سیلس بیلیو بھی آتا سب کچھ آتا کونکرنس بھی آتا پھر وہ اور آئی سی سب اس نے موڈیو لازے سسٹر مٹایا اب اس نے پھر ایک گروپ ڈال کے کر جیا کہ بھائی لگے اس نے کہا گروپ میں بھی چار پیپر ہمارے موڈیو لازے میں دو تھے اور ایک آر بات بتاؤں اب تو تم لوگ جنتی دور میں جی رہے ہو ہمارے فورٹی سے ایک پیپر میں کم پاس مارکس آئے تو جو دوسرا دیا ہے وہ بھی فیل اس میں بیشہ کہ آپ پاس ہو رہے ہو اب سوچو بچے نے موڈیو لازے میں دیا انگلیش اور کیوٹی کیوٹی میں اس نے ستر مارکس لی ہے انگلیش میں پینتیس آئی کے بولے گا کیوٹی بھی واپس دینا ہے تو بھائی یہ اگلی دفعہ بچارے نے محنت کر کے پیپر دیا انگلیش پاس کیوٹی فیل اب اچھا اسی چکھڑ میں وہ جو تک گیم میں راؤنڈ زیرو بچارہ اسی تو اب آئی کے اپنے امپروف کیا اچھا امپروف کیا تو آئی کے اپنے اصل گیم یہاں سے شروع کروایا اب جب یہاں سے شروع کروایا تو سر ٹائم اینڈ پریشر منیجمنٹ یقین مانو اب تک پچیس کے کریب بچے مجھے پورے ٹیچنگ کیریئر میں پیپر سے ایک دن پہلے فون کر کے کہہ چکے ہیں کہ سرم کل پیپر دینے نہیں جا سکتے کیوں بسر کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے یہ وہ فلاں ڈمکانہ تو اب ہمیں لگی لگتا کہ ہم یہ پرچہ پاس کر سکیں گے پاس کر پائیں گے تو ہم نہیں جاتے ان کو بڑا موٹیویٹ کر کے میں نے بیجا ان پچیس میں سے آپ سمجھیں کہ بائیس تیس بچے پیپر دینے گئے ان بائیس تیس میں سے سترہ اٹھارہ نے واقعی میں وہ پیپر نکال لیا ماشاءاللہ جو ایک دن پہلے کیا تھا سرپ پریشر بچہ اینڈ میں مینیج نہیں کر پاتا ابھی جذبات ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا ایکس وائ زی صحیح یہ ارکتے کرتے اچھا بھی ایک اور جذبات یہ بھی ہوتے دو کلاس یہاں سی لوں گا دو کلاس یہاں پہ اب جب ان سب کا پکوڑا بنت ہے کلاس جب چھوٹنا شروع ہوتی ہیں تو اس سے پیپر ہاتھ سے نکلتے ہیں پھر این میں آ کے اس کو پریشر منجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور بچہ سٹرگل کرتا ہے اس لیے پریشر منجمنٹ کیسے ہینڈل کرنی ہے اس کے لیے جن بچوں نے پچھلے ہم سے کلاسے لی ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو آخری کے مہینے میں کوئیز ویک لیتا ہوں میں کوئیز ویک اس کوئیز ویک کے اندر ہم ہر ٹوپک کا ایک تیس نمبر کا منم منم تیس نمبر کا کوئیز لے رہے ہوتے ہیں ہر ٹوپک کوئیز ویک کے اندر پھر کیا ہوتا ہے سر سر پھر کوئیز ویک کے بعد موک ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے پاسنگ کلاس کون سی کلاس پاسنگ کلاس میں کیا کرنا ہوں ایک پورا پیپر آپ کو خود بٹھا کرواتا ہوں سپوچ کرو آئی کیا نمبر اٹھاؤ گے کیسے نمبر اٹھاؤ گے صحیح یہ سب چیزیں کرا کے پھر صحیح ایک دو بک ہے ہماری بک کے علاوہ آپ کو اسائیمنٹ ملیں گے کس کے ٹاپک وائز اب ٹاپک ختم ہوا وہ اسائیمنٹ آپ کریں گے اسائیمنٹ کے بعد اسی جو ٹاپک ختم ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اس کا کوئیز بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ چیزیں کرتے جاؤ کوئی مسئلہ میں نہیں کہتا لیکن جب ٹاپک ختم ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر تین گھنٹے لگا دو زندگی انشاءاللہ گلزار ہے تو یہ تو اپروچ میں نے بتا دی سب چیزیں ہماری انکور ہیں تم اسائیمنٹ کر لو کوئیز دے دو لے لو کلاس میں جب سوال خود سے کر دیں اس کو خود سے سوال کر دیتا ہے تو بچہ بریک ہے بات کر پروس سے پروس نے مارا آن لائن تیچنگ سے ایک چیز پر بچوں آن لائن کلاس لیتے ہیں صحیح ہے تو ہم نے کہا ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی ایک چیز بڑی پروسی نہیں ہوتے سر پروسی جب نہیں ہوتے تو آپ کے اندر ایک confidence آتا ہے خود سے سوال کرنے ابھی جب ہم سوال کرنے دوں گا بولوں گا خود سے کر لیکن confidence ہی نہیں پروسی سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی تیرہ کیا آنسر آیا اور اکثر ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ تو صحیح کلاس میں تو یہ دوست ہے تمہارا ورنہ بھائی ڈیفورٹ پروسی تمہارا کون ہوگا شیطان ہوگا اچھا اب ایک سوال ایک بچے کہا ہے سر آئیے فارس لینا ضروری ہے تو میری اس میں ایڈوائز نہیں ضروری نہیں ہے میں کیوں کہنا ہوں ضروری دیکھیں آپ زائر سی بات کئی سے ملتے ہیں لے لو یوز کیسے کرنا ہے وہ ہم سکھائیں گے لیکن ضروری نہیں کیونکہ بچے کو پیپر مائی فارس کی ضرورت بتاؤ کیوں پڑھتی ہے اس لئے پڑھتی ہے کہ بچہ پیپر کے اندر اس کو آئی ایس کی باتیں یاد نہیں ہوتی ہم انشاءاللہ پریکٹس اتنی کریں باقی پھر ہمارا طریقہ ہر کلاس کے اینڈ میں اور شروع میں آپ پورا آئی ایس ریوائز کرائیں جب وہ ریویجن ہوگا تو آپ کے دماغ میں انشاءاللہ پورا آئی ایس ہوگا سیشن کے اینڈ میں آوڈیو سمبریز ہوتی سب کچھ ہوتا ہے تو ایک دفعہ کرچہ کرو اگر کسی کا کوئی بھائی جاننے والا فائنل میں تو فائنل والے بچے سے پیپر کے دنوں میں مانگ سیئے سر بھائی یہ بتا دیں میں بتا دوں گا پیپر میں یوز کیسے کرنا ہے کیا ہوتا ہے کیسے اچھا ابھی آئی ایس آئی 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 سے نہیں پڑھائیں گے میں کہتا ہوں اگر کیف لیول پہ کوئی بھائی آئی 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 اسی لیے آئیے سائے فرس یوز کرنا سکھاؤں گا اس میں سے کیا چیزیں پیپر میں وہ سکھاؤں گا ڈائیڈک ابھی اس سٹیج پر کیوں نہیں پڑھاؤں گا آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا ایفیل ٹو لیول پر اور میجر لی جب سے یہ پائنل پر آگے اس ٹائم پہ آئیے فرس کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئی آپ کی ایک بیس بن گئی ہے تو کیا ہم یہاں تک کلیر ہیں صحیح سر اب آؤں گا سر کوئی اور سوالیں کسی کا تو پوچھ سکتا ہے کوئی سوال کسی کا سر کلاسیں کتنے دن ہوں گی چار دن انیشیلی میں دو دن ہفتے میں کلاس لیتا ہوں اور میری کلاس آپ کی ہوا کرے گی باقی دو دن انشاءاللہ جو ہے سر عمر کازی کی کلاس ہوگی سر عمر کازی دی گریٹ ماشاءاللہ لوگوں نے ان سے پڑا ہوا ہے ہم نے کوٹس کو بھی ایسے آپ نے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے کہ کازی کے پاس زیادہ نون آئی ایس ایڈیاز ہیں میرے پاس آئی ایس ریلیٹڈ ایڈیاز ہیں اب آئی ایس آئی ایس کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی لے کر آؤں گا سلیبس بھی آپ سے شیئر کروں گا سب کچھ کروں گا تدہ ایک کام کرتا ہے نمرا کو بولتے وہ سر کو ای میل کر دے سر کو ای میل کر دے سر کو ای میل کر دے تاکہ سر اسکرین پہ بھی شو کر دے جی میرا بچک کوئی اور سوال ہے نہیں ہے تو ہم پھر آپ کو ہینڈ آؤٹ دے دیتے ہیں چلے سر اب کچھ اور باتیں جو کہ یوزولی آج کی پہلی کلاس میں ہی جو ہے نا دماغ میں رکھ لو مجھے ایک بات بتاؤ کتنے ایسے بچے ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے پی آر سی نہیں کیا ای ایف سی کیا ہوا ہے کوئی کوئی ہے جس نے ای ایف سی کیا ہوا ہے پی آر سی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے ای ایف سی کیا ہوا ہے لیکن ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے انجینئرنگ وغیرہ نہیں اس سے ہے تو ان کو بالکل بھی اس کی بیسکس نہیں ہیں اکاؤنٹنگ کے ایسٹس لائیبیلیٹیز وغیرہ کیا ہوتی ہیں بیسکس ہے نہیں ہے بغیر سر بتائیں صحیح ہے سر ٹھیک ہے صحیح ہے سر تو وہ بچے جن کے پاس صحیح ہیں دیکھا سر دو چیزیں ایک ہوتا ہے میرے پاس بیسکس ہی نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے بیسک تو ہیں لیکن بہت کلیئر نہیں ہے سب کو یہ بات پتا ہے ایسٹ کیا ہوتے ہیں اتنی سی بات چلے ٹھیک ہے سر چلے سر اب میں اب میں آپ کو سب سے پہلے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کو یوجوالی شروع میں پتا ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو مجھے کرنا ہے گائیڈ اور وہ چیزیں کیا ہیں آ جائیں ادھر دیکھنا ہے سب نے میرا پیارا پیارا بچہ جو چیزیں بچوں کو شروع میں نہیں پتا ہوتی جن کے اوپر ہمیں کرنا ہے گائیڈ ان میں سر سب سے پہلے آئی کیپ نے ایک چیز نکال دی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹنگ لیول کیف لیول پہ آپ کو ہر سبجیک میں ہر پیپر میں ٹیسٹنگ لیول ملے گا شہی ہے ٹیسٹنگ لیول کیا ہوتا ہے اب آئیں سر اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں ٹیسٹنگ لیول ہمارے پاس تین ہوتے ہیں ون ٹو آر یہ باتیں ابھی کیوں بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو چیزیں دماغ میں کلیر ہو اب آئی کیپ کو چیزیں بتاتا ہے لیکن اس میں بلکھو سمارٹ آپ کو بھی سٹڈی کرنی ہے ٹیچر کو بھی سمارٹی پڑھانے ٹیسٹنگ لیول ون کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر میکسیمم سوال میکسیمم سوال کتنے مارکس کائے گا آٹھ مارکس کائے گا سر کیا آٹھ سے زیادہ نہیں آسکتا نہیں آئی کیپ نے رول میں دے دیا ہے کہ جس ٹوپک کو میں نے کہا اس نے ہر ٹوپک کو نمبر دے دیا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ لیول ون ہے یا ٹیسٹنگ لیول ٹو ہے تو جس ٹوپک کو اس نے کہہ دیا ہے ٹیسٹنگ لیول ون ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کچھ بھی ہو جائے آٹھ نمبر سے زیادہ کا تمہیں پیپر میں سوال نہیں ملے گا صحیح ہے سر یہ بات آپ کو بتاؤنی چاہیے ٹیسٹنگ لیول ٹو اس کے اوپر اس نے کہا میکسیمم پیپر میں کتنے نمبر کا سوال آ سکتا ہے بیس اس سے کم بھی آ سکتا ہے دیکھو آٹھ سے کم آ سکتا ہے لیکن یہ میکسیمم کے لیمٹ ہے اور اسی طریقے سے ٹیسٹنگ لیول ٹھری میکسیمم اس کے اوپر پچیس مارکس کا سوال آ سکتا ہے اب آپ کے پورے ایف ایر ون کی سیلے بس میں ابھی دکھاؤں گا بھی کوئی بھی ٹوپک ٹیسٹنگ لیول ٹری کا تو آپ کے پیپر میں میکسیمم کسی بھی ٹوپک کے پر سوال کتنے نمبر کا آ سکتا ہے اگر ایک ٹوپک چھوڑ کے گئے اللہ نہ کرے کوئی نہیں چھوڑے کچھ بھی ہے تو کتنے نمبر ٹو کا ہے تو بیس نمبر چھوڑیں گے پیپر میں ون کیا ہے تو آٹھ نمبر صحیح ہے لیکن آئے کہ یہ پڑھنا یہ پوچھتر کیوں ضروری ہے پتا کرنا اس لئے ضروری ہے اب کومن سینس دیکھو سی ایز ویر ایزی کومن سینس مجھے بتاؤں ٹیچر کو زیادہ ایفرٹس کہاں کرنی چاہیے اس سوالے پہ اس سوالے پہ ٹو پہ بیس نمبر کا سوال ہے نا اب مارکٹ میں کچھ بڑا عجیب سہ سین ہے میں آپ کو اس کے کچھ ٹوپک جو سیکنڈ پیپر ہے آپ کا اکاؤنٹنگ کا ایفر ٹو اس سے ایفر ٹو میں جب تھانا تو کوئی ٹیسنگ لیول نہیں تھے اس ٹوپک کے اوپر بائیس نمبر کا سوال بھی آیا ہے اب ٹیچر کیا کرتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر ڈیر مہینہ لگا دیتے ہیں اور ایسا ٹوپک ریشوز ایک ٹوپک آپ پڑھیں گے جو کہ ٹیسنگ لیول ٹو کے اس کے اوپر ایک کلاس لگاتے ہیں تو آپ سمجھ رہے تو ایسا ٹیچر ہمارے لیے بھی ضروری ہے آپ کے لیے بھی ضروری ہے آپ کو پتھاؤ کہ ہر کس ٹوپک کیا لیول ہے اکاؤنٹنگ کے اس میں ایفر ٹو میں نہیں ہے کاؤسٹنگ میں بھی ایفر ٹو میں بھی ہر ٹوپک کے لیولز ڈیفائن ہے ہاں آور ڈیپ ہوتے ہیں لیکن مل ملا کے بھی اس ٹوپک کے کونسپ آٹھ نمبر سے زیادہ کہنے آئیں گے بیس کہنے آئیں گے سمجھے کچھ بھی ہو جائے کسی کے ساتھ مل کر بھی آ جائے تو اتنے کہ اب آگے آتے ہیں سر ایک اور لیول اس نے بتایا اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنسی لیول سر یہ پروفیشنسی لیول کیا چیز ہے کس بلا کا نام ہے یہ اس نے کہا کہ بھائیہ ٹوپک کو تمہیں کیسا پڑھ کے آنا ہے کیا کہا اس نے ٹوپک کو کیسا اب اس نے کہا ہر ٹوپک شاید اس قابل نہ ہو کہ تم اس کو بہت اچھا کر کے رہا ہو ہر ٹوپک اس قابل نہ ہو کہ تم اس کو بہت بڑا کر کے آو تو اس لئے اس نے کہا اب پروفیشنسی لیول ون کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں اس ٹوپک کے صرف بیسکس پڑھ کے آنے کیا پڑھ کے آنے بیسکس پڑھ کے آنے کیا مطلب چھو کے بھاگ جاؤ صرف ہلکا سر ٹوپک کو بھولا اسلام علیکم ٹاٹا اب بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کس لیولز میں کوئی بھی ٹوپک پروفیشنسی لیول ون کا سر دوسرے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو چیتا بن کے آنے کیا بن کے آنے چیتا چیتا کا مطلب کیا ہے سر ہم نے کہا بھائیہ اس میں کسی بھی قسم کا سوال پوچھ ہر مطلب اور ٹیسٹنی لیول تھری ہوتا ہے جس میں ویشی مطلب اچھا اب آپ کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے ٹری بھی نہیں ہے صرف آپ کو کیا بنا رہے چیتا ہاں ٹیسٹنگ لیول ون اور ٹو ہے پروفیشنسی لیول صرف اور صرف ٹو ہے اس نے کہا آٹھ نمبر والے کے لیے بھی پورا چیتا بن کے آنے پوچھوں گا آٹھ نمبر کا لیکن تمہیں پورا اور اسی طریقے سے سرکیام یہاں تک کلیر ہے میرا بچہ پکی بات ہے اچھا اب میں نے آپ کو ایک سی فیک ہینڈ آؤٹ ہے میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کروں گا میرا بچوں گروپ میں بھی جس جس بچے کے پاس آیا بھائے اس نے دیکھ لیا ہوگا اور میں گروپ میں شیئر بھی کروں جو بچے گروپ میں نہیں ہیں کلاس لے رہے ہیں گروپ میں نہیں ہے تو وہ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں اس نمبر پہ انشاءاللہ گروپ میں آپ ایڈ مجھے ایک میسیج کر دیں گے تو گروپ میں آپ ایڈ انشاءاللہ ہو جائیں گے صحیح صحیح یہ ایک نمبر ہے اس نمبر پہ انشاءاللہ آپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے تو چلیں سر اب آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگ مجھے ایک ہینڈ آؤٹ دیں گے کوئی ہے جو گروپ میں نہیں ہے آئیے سکسٹین آیا ہے آئیے سکسٹین کے ساتھ ایک اور بھی آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ آیا ہوگا بچوں نہیں نہیں آئیے سولہ کا پہلا پیچ جو ہے صحیح اس کے ساتھ جو دوسرا ہینڈ آؤٹ ہے جس میں فی آر ون سلیبس مارچ 23 ایسا ہی ہے تو سر اب اس کے اندر زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جتنے بھی ٹاپک سے ان کے ساتھ پروفیشنسی لیول دکھا ہوا ہے ٹو اور ٹیسٹنگ لیول اور سر اس کے بعد آپ کو مارکس بھی نظر آ رہے ہوں گے پینتیس سے پینتالیس بیس سے تیس سر یہ جو مارکس ہیں یہ کیا ہیں یہ بیسیکلی اس نے کہا ہے کہ تین ٹاپک جیسے بی میں اگر تم دیکھو کونسپچول فرم ورک انٹرپیٹیشن اس کے اندر تین ٹاپک آ رہے ہیں اس نے کہا ان تین ٹاپک کے اوپر آئی کیپ نے کہا ہے مجھ پہ فرض ہے بیس سے تیس نمبر کا ان تین ٹاپک سے پوچھوں گا نہ اس سے کم نہ اس سے بیس سے کم نہیں ہوگا اور تیس سے تو اب تمہیں پتا ہوگا کہ یار اگر میں نے یہ تین ٹاپک چھوڑ دی جو بی میں لکھے ہیں تم کتنے نمبر کا رسک لے کے جا رہے ہو تیس اور اگر ان تین پر اچھے سے فوکس کر لیا اور یہ تین آسان بھی ہیں تو تم اپنے بیس نمبر سیکیور کر رہے ہو یہ آج ہی سے سمارٹ اسٹیڈی شروع ہو رہی ہے ہمیں پتا ہوگا ڈائریکشن کیا ہوگی دشاہ کیا ہوگی اس کے حساب صحیح ہم چلیں گے چلیں سر آپ ہمیں آ جاؤں گا کورس کنٹینٹ پر ایسا نہیں ہے کہ بھائیہ ہم پہلی قلاع سے تو آج کچھ پڑھیں گے ہی نہیں نہیں کس نے کہا نہیں پڑھیں گے بلکل سر پڑھیں گے زندگی گلزارت ہو رہی ہے آپ کی اتنے اکثر کچھ میں کہتا ہوں دنیا ہے جنت کہ تمہاری ہر خواہش ہاں کلاس کوشش کریں گے انٹرٹیننگ ہو تم بور نہ ہو دیکھو میری کوشش ہوتی ہے اور ایک نئی ریسرچ آئیے اس میں کہتے ہیں کہ ایک نارمل انسان ایک نارمل انسان آٹھ منٹ سے زیادہ کچھ بھی کر لے وہ اپنی اٹینشن سپیند رکھی نہیں سکتا اس کے بعد وہ ڈسٹریکٹ لازمی اور وہ نارمل کی بات ہو رہی ہے آپ تو صحیح ہے تو آپ سمجھیں سر تو کلاس میں کئی نگیں کوشش کی جائے گی کہ آپ کی اٹینشن بڑھ قرار رہے مسئلہ نہ ہو چلے سر اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کچھ آپ نے جنہوں نے پی آر سی کیا انہوں نے جنہوں نے نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ایک تو بیسک ہوتی اکاؤنٹنگ ڈیبیٹ گریڈٹ یہ سب چیزیں تو ہیں اس کے لئے بھی کچھ ہے لیکن سر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ فر ون کا پیپر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا تقریبا تقریبا سیونٹی پرسنٹ جو کورس ہے وہ آئی اے ایس ریلیٹیڈ ہے آئی اے آئی اے ایس کی فل فارم کیا ہوتی ہے انٹر نیشنال اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز سہیے سر اور آئی ایف انٹر نیشنال فائنینشل ریپورٹنگ سٹینڈرڈ اب سر یہ کیا ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بتاتا ہوں سر دیکھیں دنیا میں کتنے ملک ہیں دو سو چھے سہیے کچھ دو تین لوگوں کا پھڑا ہے لیکن ویسے دیکھا جائے تو دنیا میں کتنے ملک ہیں دو سو چھے سہیے سر ایک منٹ کیمرہ ہی ہے ایک منٹ آن لین والے بچوں آواز آ رہی ہے سر دنیا میں دو سو چھے ملک ہیں ہمارے پاس اس میں سے ایک سو بیس ملک ون ٹوئنٹی کنٹریز فالو کرتی ہیں آئی اے ایس اور آئی ایف آر ایس اب یہ کیا ہوتے ہیں بتاتا ہوں سر یہ بتاتے ہیں اکاؤنٹنگ کیسے کی جائے صحیح ہے اکاؤنٹنگ کیسے کی جائے اور ان اکاؤنٹس کو پریزنٹ کیسے کیا جائے دیکھیں سر ایک تو ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کرنا اکاؤنٹنگ کرنا کیا ہوتا ہے دن بڑھ کا حساب کتاب ریکارٹ کرنا صحیح ہے پھر اس کو بھائی پورا سال کا حساب کتاب اگر سیٹ ساپ کے پاس ہے سپوز کر تم ایک سیٹ ہو تھوڑی درے سپوز کر تم سیٹ ہو اب تمہارا اکاؤنٹنٹ آئے تمہارے پاس اور تمہیں حساب کتاب میں ایک ایک ٹرانزیکشن دکھا ہے روز سر یہ بھی دیکھیں یہ بھی میں نے ریکارٹ کیا سر وہ آپ کے لئے بسکٹ آیا تھا وہ بھی ریکارٹ کیا ہے سر وہ آپ کا جو ہے ایک دوست آیا تھا وہ مفت کی چائب بھی کیے گئے وہ بھی ریکارٹ کی بھی ہے یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے سر پھر اس کسٹمر سے سیل جو اس کے یہ پیسے بھی ریکارٹ کیے ہوئے ہیں اب تو سیٹ ساپ بولیں گے بھائی مجھے کچھ سمرائز میں میں کوئی چیز دکھا سمرائز میں میں دکھا مطلب اگر ہر ٹرانزیکشن مجھے دکھائے گا تو میں یہی کام کروں گا تو پھر میں بزنس پہ کب دیان دوں گا آپ میں کس کس کہ اببہ بزنس میں نے کام کاروبار ہے جن کے اببہ کاروبار ہیں یہ انہوں نے پوچھئے گا کہ اببہ آپ کو کیا پسند ہے یہ بزنس بڑھانے پہ زیادہ آپریشنز پہ زیادہ ٹائم لگے آپ یہ حساب کتاب چیک کرتے ہیں تو اببہ کہیں گے بزنس بڑھانے میں تو جو آنر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے سمرائز میں میں انفرمیشن چاہیے آپ کو بھی دیکھ لیں پورا ٹیچر نے ٹپک اچھے سے کرا دیا ہے اینڈ میادہ سمری دے دیں کیوں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ جو آپ نے پورا ٹپک پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھیں آپ چاہتے ہیں کوئی سمری میں سارے پوائنٹس ہو جائے تو بزنس آنر کے لیے بھی یہی ہے تو اب سر اس کو سمرائز میں میں کیسے انفرمیشن بنائی جائے وہ بھی کون بتاتے ہیں آئی ایس اور اب سر تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایس آئی ایف آر ایس میں کیا سر کیا کوئی فرق ہے نہیں ایک ہی چیز ہے پہلے ان کا نام ہوتا تھا آئی ای انٹر نیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ پھر تھوڑے ٹائم بعد ان کو احساس ہوا یار اکاؤنٹنگ سے تو لگ رہا ہے صرف ہم اکاؤنٹنگ کرنا سکھاتے ہیں ہم اس اکاؤنٹنگ کو سمری فارم میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے وہ نہیں سکھاتے تو ان کو ریالائز ہوا کہ نام غلط ہے تو انہوں نے نام بدل کے کیا کر دیا اب سر کچھ پرانے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کچھ ہیں اکاؤنٹنگ سے بہت سارے ہیں اس وقت تقریباً چھپن کے گھڑی میں جو پڑھانے آگئے ہیں وہ آئی ایس والے ہیں جو جتنے بھی نہیں آرہے ہیں وہ کس نام سے آرہے ہیں کیونکہ سر دیکھیں دنیا چینج ہو رہی ہے کرپٹو کا نام سنا ہوگا اب کرپٹو کے اپر سٹینڈرڈ آنے لگائے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تو اب وہ آئے گا وہ کس نام سے آئے گا آئی ایس والے ہیں آگئے وہ آگئے اب نئے کس نام سے آرہے ہیں اب سر دیکھیں جو ایک سو بیس ملک ہے آپ ایک انویسٹر ہیں آپ کے پاس پاکستان کی بھی ایک کمپنی کے شہر ہیں یوکے کے بھی ایک کمپنی کے شہر ہیں اب آپ دونوں کی پرفارمنس دونوں کی انڈسٹری سے پرفارمنس چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے کوئی بیسس تو ہونی چاہیے نا تو اس بیسس کے لیے آئی ایس آئی فارس آتے ہیں جو پاکستانی کمپنی نے فکس ایسٹ ایسی کے بارے میں ڈیٹیلز اپنی بکس میں بتائی ہوں گی نا وہی اسی قسم کے اسی طریقے سے ڈیٹیلز یوکے کی کمپنی نے بھی بنائی ہوں گی تو آپ کے لیے کمپیر کرنا کیا ہے آسان ہے تو آئی ایس کا ایک مقصد کیا ہے اگر میں آپ کو پرپس بتاؤں پرپس ایس آئی ایس آئی فارس تو کیا ہوتے ہیں سر ایک تو یہ ہوتا ہے کنسسٹینسی ان پریزنٹیشن کنسسٹینسی ان پریزنٹیشن دنیا بڑھ میں آپ کو پتا ہے وہ ملک جو کہ آئی ایس آئی ایس آئی ایس چیک کرتے ہیں کسی کے بھی اکاونٹ اٹھا کے دیکھ لو بھائیہ وہی باتیں لکھی ہوں گی صحیح ہے دوسرا کیا پرپس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں to reduce window dressing اب صحیح window dressing کیا چیز ہوتی ہے کسی کو آئیڈیا window کو dress کرنا جو نہ ہو وہ دکھانا صحیح window dressing جیسے کہ beauty parlors میں ہوتی ہے صحیح چیز کچھ اور ہے دیکھتی کچھ اور ہے تو صحیح اکاونٹس میں بھی یہ ہوتا ہے window کیا مطلب صح صحیح اکاونٹس میں expense ایک خرچہ ہوا ہے میں نے اس کو اپنا asset بتا دیا صحیح ہے میں نے اس کو کیا کر دیا اگر میں اپنا خرچہ نہیں بتا رہا ہوں تو کیا میرا profit بڑھے گا normal نا بھائی 20 روپے کی چیزیں اس کو خریدنے میں میرے 12 روپے لگے لیکن میں نے کچھ ایسا کیا دیکھ دس روپے کتنے لگ رہے ہیں دس روپے کا یہ show ہوا تو دو روپے سے میں نے اپنا profit بڑھا دیا تو 20 کے جگہ 20-12 پہلے 8 کا profit ہونا تھا 20-10 کتنا ہوگا 10 کا profit تو یہ جو دو نمبریاں کرتے ہیں اکاونٹنٹس آپ لوگ کو یقین مانو اسی کے لئے تو اصل میں hire کیا ایسا تھا ہے تو اس کو روکنے کے لئے کیا آگئے آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس کیا میں یہاں تک کلیئر ہوں دو پڑھ پازیز ہیں اچھا آپ مجھے ہی بتاؤ کوئی سوال ہے اچھا مجھے تو کتنے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں بس جس دن کالیف آئی ہوا اگلے دن صحیح ہے ہاں بھئی کتنے لوگ ہیں آن لائن والوں تم بھی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں چلے سر ماشاءاللہ زیادہ لوگ جاتے ہیں اب میں آپ کے ایک بات بتاؤ یہ وہ واحد پیپر ہے دیکھو سر منیر آج آئیں جو نے ٹیکس کے بارے میں بولا ہوگا اکاونٹنٹ کا یہ سر طرح نے کہا ہوگا بہت کم ہوتا ہے صحیح ہے لیکن یاد رکھو یہ وہ واحد پیپر ہے جو کہ گلوبل موبلیٹی دیتا ہے پاکستان کا ٹیکس دنیا بھر میں کہیں نہیں آپ کو کام آئے گا آپ نے کسٹ اکاونٹنگ جتنے بھی پڑھ لی دنیا بھر میں کسٹ اکاونٹنگ کی جوپ جو بچارے آئی سی اے میں والے ہوتے ہیں کسٹ اکاونٹنٹ وہ خود بھی ریپورٹنگ کی جوپیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی جوپیں بہت کام یہ پاسٹنگ کے ساتھ کتاب ہے یہ میں خود کروں گا لیکن سر اس وقت جتنا بھی بچہ دنیا بھر میں باہر جا رہے ہیں پاکستان سے باہر وہ ان کی بیس پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ کو بتائیں تقریبا پچھلے سال پاکستانی نہیں نہیں تو صرف 60 سے 70 لوگ گئے ہیں کتنے لوگ گئے ہیں صرف یو ایس میں اس کو پولونی کرتا اس کے اپنے 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 کی سینڈرل نے پھر بھی ساتھ یوکے میں کچھ نہیں نہیں تو سی ایس میسی سے تقریبا گئے پچھلے سال پانچ سو کتنے گئے یہ واحد باقی سعودیہ بہرین آن ایوریج آپ کو میں بتا دوں اس وقت آئی کے تقریبا سارے گیارہ آزار کے گریب میمبر ہیں ان سارے گیارہ آزار میں آپ تمہیں ڈیر ادھر اللہ کے پاس جا چکے ہیں بچے ہزار ان ہزار میں سے سیونٹی پرسنٹ پاکستان سے تھرٹی پرسنٹ تو میں کہتا ہوں سی اے وہ واحد کولیفیکیشن ہے جس کو کرتے ہوئے پاکستان سے اور کولیفیکیشن میں جو چیز بائل لگے جاتی ہے وہ کیا ہے آئی ایس کیونکہ دنیا بھر میں مشہورے کہہ رہے جو پاکستانی سی اے کے سٹوڈنٹس ہیں نا ان کے ان کے اوپر گریپ ایسی ہے اور دنیا بھر میں اکاؤنٹنگ اسی کے ساتھ سے ہوتی ہے اور ڈیپولٹنگ بھی اسی کے ساتھ سے ڈسکلوجر پریزنٹیشن وقیرہ اس کو ہم کہہ دیں صحیح ہے سر تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کیا ہم یہاں تک کلیر ہیں سر تو اس میں چیتا ہو جانے ہمیں کیوں چیتا ہونے ہیں سر کیونکہ یہ فیوچر میں تم سے باہر کے انٹیرویز ہوں گے اور اس میں انچرہ تمہیں چیتا میں کروں گا بس پوائنٹ کے کلاس سے ریگولر لے لینے جی بیٹا نہیں ہوتے نہیں وہاں پر گیپ ہوتا ہے لیکن یو ایس دنیا ورد کو پچھلے پاس سالوں سے ایٹوپیا کر آ رہا ہے کہ میں بہت جلد ان کو فالو کرنے والا ہوں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگلے پاس سال میں بھی شاید لیکن اس نے تیاری ابھی سے شروع کر دی کیوں اس نے کہا ابھی سے ان لوگوں کو لاکر رکھو پہلی چیز دوسری ایمپورٹنٹ چیز کہ سار اگر ان کے سٹینڈٹ بھی فالو ہوتے ہیں تو ان کے سٹینڈٹ کی بھی جو بیس ہوتی ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہوتی تو اس کو پتا ہے یہ پاکستانی بچے ان کو بڑے ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں ہاں اس کو پتا ہے یہ بول نہیں سکتے بچارے اس کے لئے اس نے رکھے ہوئے گوڑے صحیح اس نے کہا ٹیکنیکل کام یہ کرے گا پریزنٹ میں کر دوں گا صحیح ہے جی بٹا کوئی سوال نہیں نہیں بے فکر ہو جائے تو یہاں تک ہم کے لئے ہیں سر چلے سر اب آتے ہیں بالکل بیسکس پہلا ٹاپک ہم شروع کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں آئی اے ایس سکسٹین انٹرنیشنل اس کو ہم کہیں آکاؤنٹنگ کی دنیا کا بولتا ہے نا کہ بان نہیں ہے مطلب جب کوئی بھی سٹینڈ نہیں تھا سب سے پہلے سٹینڈ پہنچھایا تھا آئی ایس سکسٹین اس کا نام کیا ہے پروپرٹی پلانٹ اینڈ آپ سر ان کے صرف اور صرف اچھا یہ بھی یاد رکھئے گا یہ چاہے تو اگر آپ کو کوپی کرنا ہے ویسے نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں گا تو کوپی کوئی بھی کوپی کرنے کا ٹائم جب میں کہوں نہ کوپی کرلو تو کرنا صحیح ہے اب سر آئیے سکسٹین پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایک ویپ اینڈ اب اگر میں اس کی اس پہ جاؤ بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو پروپرٹی کے ورل سے تمہیں کیا لگتا ہے کیا کس کی بات ہو رہی ہے پروپرٹی بھائی کسی نے کہا میں نے پروپرٹی لے لی تو اس نے کیا لیا ہوتا ہے یا تو کوئی پلوٹ لیا ہوتا ہے یا تو کوئی فلیٹ لیا ہوتا ہے ایسا ہی ہے لینڈ اینڈ بیلڈنگ اچھا پلانٹ سے کیا لگتا ہے پودوں کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے مشین مشین کی ایسا ہی ہے اور ایکوپمنٹ سر ایک مشینری جس کو ہم کہتے ہیں وہ مشین وہ جو کے پروڈکٹ بنانے میں یوز پلانٹ وہ جو مارکر بنانے میں مشین ہو رہی ہے ایکوپمنٹ کا مطلب باقی تمہارا یہ ایسی ہو گیا لیپ ٹوپ تو سر دیکھا جائے دیکھا بات کر رہا ہے ایسیٹس کی کس کی بات کر رہا ہے ایسیٹس وہ چیزیں جو کہ ایک بزنس کھریتا ہے تاکہ آگے اس کو کام آسکیں اس کی بزنس رن کرنے میں آسانی ہو ایسا ہی ہے اب جب یہ بات کر رہا ہے ایسیٹس کی تو مجھے بتاؤ اب یہ تم لوگ بتاؤ ایسیٹس کیا ہوتے بات ڈو بی مین بائی ایسیٹس کیا ہوتے بھائی ایسیٹس ہاں کیا ہوتے ایسیٹس آن لائن والے بچوں تم بھی بتاؤ گے ایک بچہ کہہ رہا ہے سر ریپورٹنگ ریپورٹنگ تو ساری کمپیوٹر پہ ہو جاتی ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے ریپورٹنگ ساری کمپیوٹر پہ ہوتی ہے نہیں سر اس کے اوپر بھر بات کروں گا کیا ہوتا زندگی میں آئے سر ایسیٹس کیا ہوتے مجھے بتائیں ایسیٹس اگر آپ کو ہوتا ہے کھائش ہوتا ہے سہی سی اگزیمپل پہ آگئے نہیں سوال بیسی کیا بچپن میں بچپن میں پڑی ہوگی نہیں بھی پڑی تو ہر وہ چیز جس کے آپ مالک ہو ہر وہ چیز جس کے آپ everything which we everything which we own اچھا یہ definition ہوتی ہے آدھی یہ definition کیا ہوتی ہے and on which we have right to صرف مالک نہیں سر کچھ چیزوں پہ حق بھی تو ہوتا ہے آپ کا بھئی دیکھیں کیا مالک یہ میں نے ایسی کھریدا یہ میں نے کیمرہ کھریدا یہ لیپ ٹاپ کھریدا یہ سب کے میں کیا ہو گیا مالک لیکن کچھ چیزوں پہ آپ کا حق ہوتا ہے میں نے کسی کو ایسی بیچ دیا ادھار پہ اس سے پیسے لینا میرا کیا ہے حق ہے پیسے واپس پیسے لینا میرا حق ہے اگر تمہیں ایسی بیچ دیا ہے تم نے ایک مہینے بعد پیسے دوں گا تو ایک مہینے بعد پیسے لینا میرا حق ہے تو حق بھی کیا ہے میرا دوسری ایسی ایسی کوئی جگہ چاہیے تھی چھ مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیا کس میں دے دیا اب کیا چھ مہینے اس جگہ پہ رکنے کا حق ہے تو اب اسے کسی بھی بچوں کو بھی دیفنیشن پڑھاتے ہو ہم ٹیشن پڑھ میں تو یہ آدھی دیفنیشن دوتے کہ جس کے اوپر حق ہو صحیح ہے تو ہر وہ چیز جس کے ہم مالک ہو یا جس پہ ہمارا حق ہو اس میں آپ پہ ہوں اس پیار ہو یہ جنرل دیفنیشن ہے جو نورمل چلتی ہے اور صحیح صحیح ہم کلیر ہر وہ چیز جس پہ ہم حق ہو آپ کیا ہے اس جنرل بیسک ڈیفنیشن ہے آپ سوچ لیں آپ کی پین آپ کا موبائل بھی ابھی تک کیا ہے آپ کا حق ہے اس ہے صحیح ہے جی نہیں وہ حق اس ہے حق ہے صحیح ہے اب آگے آتا ہوں سر آئی ایس نے کہا دیکھو بھئی یہ دیفنیشن تو صحیح ہے لیکن آئی ایس چیزوں کو الگ طریقے سے ڈیفائن کرتا جو میں آپ نہیں کہتا کہا آئی ایس کی زمان تھوڑی سی الگ ہوتی ہے صحیح آئی ایس نے کہا صحیح ایس کہ تم مالک لیکن بعض مرتبہ کچھ چیزیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہے لیکن وہ تمہارے علاوہ باقی سب کا ہے صحیح تو آئی ایس نے کہا بھائی یہ دیفنیشن ہے میرا نام ہے میرا حق ہے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں سبسٹینس آور فرم کی کونسپ کونسپ کیا ہے کسی بلکل صحیح دیکھیں اس نے اچھ اگزیمپل دی لیز پہ آپ پتہ گاریاں کسی کے پاس بھائی وقات نہیں ہے اس کی لیکن وہ پھر بھی گاری چلاتا ہے گاری چلاتا ہے گاری دیکھا جائے بینک کے نام پہ کس کے نام پہ لیکن گاری اس کی ہوتی کل کل گاری لیگل فرم لیگل فرم کے حساب گاری کا نام بینک آ رہے لیکن اصل گاری کا مال کون ہے جو گاری ابھی چلا رہا ہے جس نے لیز پہ لیا ہے بینک کو ہر مہینے کی انسٹرولمنٹ دے رہا ہے صحیح ہے سر تو اس لیے سٹینڈرڈ بھی کہتا ہے بھائی یہ دی کیا دی آئیں سر پڑھتے ایسٹ کی دی آئیں اس کو پڑھتے ہیں سر اس سے ہمیں ایک آمی لیکن کیونکہ آپ نام سے پہلے آپ کے کلیر کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے سر ایسٹ کے بارے میں سٹینڈرڈ نے کہا تمہاری آنرشپ تو ہو ہو لیکن اس کے علاوہ تمہارا اس کے اوپر کنٹرول ہو اور دوسری چیز تمہیں اس سے فیوچر ایکنومک بینیفٹ ملتے ہو اب سر سننا کنٹرول کا مطلب کیا ہے کنٹرول کا مطلب کیا ہے بھائی بتا بھائی کیا مطلب ہے کنٹرول کا جو چائیں کرے سر کنٹرول کو سٹینڈر نے یہی کہا ability to use and restrict others from using it آسان الفاظ میں جس کو صرف تم استعمال کر سکو تمہارے علاوہ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اور استعمال اب مجھے بتاؤ اس definition کے حساب سے جس کو صرف تم استعمال کر سکتے ہیں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اور استعمال نہ کر سکے کتنے لوگ اس وقت ایسے موجود ہیں ہاتھ اٹھائیں باقی لوگ کہیں نہیں ہمارا موبائل گھر میں کوئی بھی یوز کر سکتا ہے نا سکتے رول دیکھو ایک جل گیا لیکن کنٹرول کے کنیس چاہے تو اس کو کھول نہ روک سکتا ہے تو یہ کنٹرول ہو گیا نا کھول روک سکتا ہے روک تجھے کیسے سکتا ہے بھئی یہ لائٹ جل رہی ہے تو روک دینا تجھے تو کنٹرول سمجھ میں آیا سر تو آپ کا موبائل آپ سوچیں آپ کا لیپ ٹاپ سہیے یہ سب چیزیں کیا واقعی میں آپ کا ایس ہے یا صرف نام کے لیان سے اس نے کہا ہونرشپ دیکھو ضرور ہونرشپ یہ صحیح وہ سب اپنی جگہ لیکن کنٹرول ہے ہاں بھئی کنٹرول ہے میں صرف استعمال کر سکتا ہوں میرے علاوہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا یہ ہو گیا کنٹرول اور فیوچر اکنومک بینفیٹ فیوچر میں تمہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ملے ایسا یہ اب آپ گئے اوپر کلاس کھتا ہوں یا آپ نے کہا میں جاتا ہوں کینٹین صحیح ہے آل لین والے بچے کے اپنے فریج اور آپ لوگوں نے چوکلیٹ کھری دی اب آپ نے چوکلیٹ کھری دی تو مجھے بتاؤ وہ ہو جاتے صحیح ہے چوکلیٹ فائدہ تو دے گی اب کیا تمہارا اس پر کنٹرول ہے کیا تم نے دوستوں کو اتنا فری کیا ہوا ہے کہ تم نے چوکلیٹ لی تم کھانے جار وہ کھا گیا پوری اگر فری کیا ہو تو چوکلیٹ تمہارا ایسیٹ ہے لیکن اگر فری نہیں کیا ہوا تو چوکلیٹ تمہارا ایسیٹ ہے تو ایسیٹ کے لیے مین فیکٹر کیا ہے اور کنٹرول کا مطلب کیا تو آپ مجھے بتاؤ سر یہ جو ہوتا ہے چوکلیٹ کی بات کے ایک بچے نبی ساموسا کاتا ساموسا ایسیٹ ہے میرا ہا سر ساموسا میرا کیا ہے ایسیٹ سر ایسیٹ ہے کھاؤ گے تو کیا بن جائے گا ایکس پینس تم نے کوئی بھی چیز کھرید بھائی ایسیٹ کیوں خریدتے ہو کوئی بینیفیٹ دینا جب بینیفیٹ لے لے دیو تو ایسیٹ تھوڑی دیتا وہ کیا بن جاتا ہے ایکس پینس بن جاتا ہے نا بھائی ساموسا کا مالک ہونا کافی نہیں ہے لیکن ایسیٹ کے اندر دو بات ہیں تمہارا کنٹرول اور تمہاری فیوچر اکنومک بھائی کوئی بینیفیٹ ملے بینیفیٹ تو یوزوال لے سکتے ہو لیکن کیا تمہارا کنٹرول بھی ہے یا نہیں ہے کنٹرول بھی ہے یا اب چھوٹی سی ایکزمپل کیا یہ کینیس کا ایسیٹ ہے نہیں سر کینیس بھائی دیکھو ہم نے جو ہے نا جب یہ جگہ لی تھی نا تب ہمیں دینے آلہ نے کہا تھا یہ فرس پات بھی سب کچھ آپ کی ہے صحیح ہے لیکن کی ایسیٹ کیوں نہیں ہے بینیفیٹ بھی مل رہا بچوں کی بائیک پارکنگ بنانی پڑے گی کسی اور کو effectively restrict بھائی نو پارکنگ کا بوٹ لگانے نہیں سر وہ بھی ہٹایا پی سی ایچ گل کالیج والے انہوں نے بھائی جس نے بیچا ہے اس نے اللہ بتا دیا سامنے پھٹ پاتے ہمارے کالیج کے بیک پر پڑتی ہے تو اس کو ہم یاد رکھیں کنٹرول بہت امپورٹن چیز ہے کسی بھی چیز کو ہم ایسی کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا ایک کنٹرول کو دیکھنا ہے اس حساب سے کینس کا یہ ایسی چیئر ایسی کیونکہ چاہے تو کہہ دیں بھائی اس ایسی کا کوئی بینیفیٹ بند کر دیں تو آپ میں کوئی بھی ایسی نہیں کھلوا سکتے صحیح ہے سر تو سمجھ رہے سر تو کنٹرول سٹینڈرڈ سکھائیں گے تمہیں تو سر ایسی کنٹرول ہو فیوچر اکنومک منیفر یہاں تک کلیر ہے کلیر ہے تو جو آن لین والے بچے ہمارا جو ہے ہمارا ایک رول ہوتا ہے ایک اصول ہوتا ہے اصول اور ڈول کیا ہوتا ایک مرلک سر ہمارا اصول اور ڈول یہ ہوتا ہے آن لین والے بچوں کہ ہم جب کسی چیز میں کلیر ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے شورٹ فرم یوز کرتے سی 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 ہاں کوئی شوال اکاؤنٹنگ میں جب اکاؤنٹنگ میں بات کرتے تو چیزیں لیگل ہوتی ہیں صحیح سی اللیگالیٹی کی طرف ہم نہیں جاتے تو آلنائن والے بچوں بٹا اگر کلیر رہے تو لگنے سی سی بیٹا ابھی آئیں گے باقی نشن کے لیے ایس صرف ابھی ایس کی دیفینیشن چلے سر آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم جو آئیے سکسٹین میں کیا کیا باتیں پڑھنے والے ہیں ایک سٹرنڈ ٹھوارمیٹ ہوتا ہے وہ ابھی صرف لکھیں گے باقی افیکٹیو شروع اگلی کلاس سے کریں گے کتنے لوگ ہیں جو ابھی وات سی گروپ سبا ہے سر کتنے لوگ ہیں جو کہ سبا سے بیٹھے میں دس بجے سے صحیح ہے آپ کبھی کبھی بھی ٹیچر کو شکلیں بتا دیتی ہیں آپ لوگ کی آپ لوگ کس پوزیشن میں ہیں سر یہ کوپی کرتے جائیں میرے ساتھ ساتھ ہی کبھی �도 کبھی 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 ساری آئیے سکسٹین میں ہم پانچ باتیں پڑھیں گے کچھ باتیں دیکھو بلکانا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک چیز تو میں سمارٹ اسٹڈی کے ہوگی تو میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں فرسٹ اٹیم میں پاس ہوں کہیں انشاءاللہ تو اس کے لیے سمارٹ اسٹڈی کا تقاضی ہے دیکھیں سر اب یہ شروع کے تو آپ کو ایک دو ہینڈ آؤٹ ملے اس کے بعد ملے گی آپ کو بک لیکن ایک ریکویسٹ ہے ریجسٹر پہ پیج نمبرنگ ضرور کرو اور بک میں ہینڈ آؤٹ میں اس کا تمہارا ریفرنس ہو کہ بھئی یہ والا سوال سر کوشن نمبر ون ہے ریجسٹر کے بک میں لکھاؤ اور ریجسٹر کے پیج نمبر فور پہ لکھاؤ ہے تاکہ جب تم ریویجن پہ بیچو تو تمہیں کیا ہوگی آسانی ہوگی تمہیں پتا ہوگا ریجسٹر میں تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑا ہے ریجسٹر کا پیج نمبر اسی طریقے سے میں آپ کو کچھ سوالات لکھواؤں گا اس سوال میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ تم جب آخر کے ٹائم پہ ریوائز کر رہے ہو تو تمہیں پورا سوال دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے تمہیں امپورٹنٹ بارٹ دیکھ لیے تمہیں سوال کلک ہو گیا کچھ سوال کے اوپر لکھاؤں گا لسٹ ڈے کیونکہ سر ہمیں شروع سے اسی اپروچ کے ساتھ کلنا ہے کہ 180 منٹس میں انشاءاللہ کیسے پرفارم سی اے میں سر جو بچہ فیل ہوتا ہے نا پڑھنے والا تم سب ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے ہو صحیح ہے جو بچے پڑھنے والے نہیں ہیں وہ ریزلٹ کے بعد اپنی پڑھائی شروع کریں گے اور ریزلٹ کے بعد بولنے کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ وہ تو یہ چیزیں ورنہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ تو اب آپ نے پڑھنے والے بچے میں جو گلتی ہوتی وہ ٹائم ان پر اس کو ہمیں صحیح سے ٹیکل کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہی ہوگا تو سر یہ کل ملا کے کتنی باتیں پڑھیں گے اسکوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر یہ تمام کیا ایسٹ کے اوپر اپلا ہی ہوگا یہ ہم اس میں ڈسکرس کریں گے کس پہ ہوگا کس پہ ڈیفینیشن جیسے بتایا نا ایسٹ کے بارے میں سٹینڈرٹ کہتا ہے کنٹرول اور فیوچر بینیفٹ انیشال میجرمیٹ ایسٹ آج خرید آئے آج اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کروگے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انیشال یہ ابھی پڑی نہیں آگے کلاسوں میں پڑھیں گے سبسیکوینٹ میجرمنٹ آج خرید لیا آج اسے ایک سال بعد اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کروگے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سبسیکوینٹ میجرمنٹ یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ سب باتیں میری نہیں ہیں یہ سٹینڈرٹ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو سٹینڈرٹ ہی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے بس اس کو سمرائز وے میں سمرائز وے میں تاکہ آپ کو چیزیں آسان وے میں بلکہ میں کہوں ڈسکلوجر پروپلٹی پلانٹ ان ایکوپمنٹ سے ڈیلیٹڈ کیا کیا چیزیں ڈسکلوز کروگے کیا کیا چیزیں ڈسکلوز مطلب کیا ہوتا ہے شیئر ہولڈر کو جو مالکان ہیں ان کو کیا کیا چیزیں بتاؤگے ان کو سب نہیں بتا سکتے کہ سر چھے فروری کو یہ سر کھڑی دا تھا آنٹ کو وہ کھڑی دا تھا پندرہ کو وہ کھڑی دا تھا نہیں کیا چیزیں بتا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یہی بتائے گا تو کیا ہم یہاں تک کلیر ہیں تو سر یہ کل ملا کے پاس باتیں ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کا ختم ہو جائے گا سر اگلی کلاس کب ہوگی میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا اس کے بعد پیپر میں پیپر میں اوپن بک پالیسی کے حساب سے کچھ نہیں ہوں گا پچھتی دفعہ میں نے بچوں کے ایک بات کہی تھی اور وہ بچوں نے بات خود بولا بھی سر آپ کو کیسے بتا تھا میں نے کہا تھا ٹرو اینڈ فالس جائیں گے مجھے لگ رہے اور ٹرو اینڈ فالس ملنا ایم سی کی ہو جاتے ہیں اس پیپر میں اور وہ کیا آگے ٹرو اینڈ فالس تو کبھی کبھی دیکھنا جب آپ آگے کا پیپر میں ایفی آر ٹو بھی پڑھاتا ہوں ایف ایف آر بھی پڑھاتا ہوں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئی کے اپنے آگے والے بچوں کو کیا حرکت کر دیئے پہلے وہ آگے ٹیسٹ کرتا ہے تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر کرو نگلی ویکسین پہلے بڑھو پہ ٹیسٹ بھی پھر بچوں پہ لارے ہیں پہلے تو آئی کے بھی یہ کرتا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ کوشش کی جائے گی کہ ہر کلاس میں کچھ ایسی ایسی بات کی جائے جس سے آپ کو ادھر دھین بھی پڑھائی چیزیں نولیج ملے کیونکہ جب آپ کا یہ بیچ ختم ہو تو میں چاہتا ہوں دیکھو پڑھائی تو آپ بھول جاؤ گے ساپسی بات ہے پڑھائی پیپر ختم ہوگا پاس ہوگے آلڈ کنٹرول ڈیلیٹ اینڈ ٹاسک پوری میموری لیکن صرف کچھ بات ہے تو میں آپ کو دیکھیں میری ایک خواہش ہے کہ دیکھیں جن کو باہر جانا ہے وہ تو باہر جائیں گے لیکن جو یہاں پر رہیں گے نا تو وہ میری خواہش ہے کہ وہ کئی نہ کئی اپنا بزنس کریں آپ جوب بھی کر سکتے لیکن ultimate سب کا گول کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ بزنس ہی ہو تو ہمیں اس کے لیے میں آپ چھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں بزنس کو کیسے پلان میرا ایک دوست دوستہ ابھی میں ملا اور آپ دیکھیں کبھی کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں بہت بری ہوتی ہیں یا بہت عجیب سی ہوتی ہیں لیکن ان کے مطابق اللہ نے آپ کے لئے کیا لکھا ہوتا ہے میرے ایک دوست ملا پسٹے دیونا ہم نے ساتھ کالیفائی کیا تھا وہ ایک ہی کمپنی میں ہے اور ابھی وہ ماشاءاللہ اس کمپنی کو ریزائن دے چکا ہے وہ صحیح کیوں دیئے وہ بتاتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ یار ہم نے کالیفائی کیا اس کے بعد میں آ گیا تیچنگ میں یہ وہ مجھے کالیفائی ہوئے تقریباً ماشاءاللہ ہمیں ساتھ سال ہو گئے وہ ایک ہی کمپنی میں جاپ کر رہا تھا اس نے اس کمپنی میں سی ایف ہو رہا تو وہ اب ماشاءاللہ بزنس کی طرف جا رہا ہے بزنس وہ پہلے ہی کر رہا ہے بڈ اب وہ بزنس کی طرف فل ٹائم اس کا پلان ہے کہ اب اٹنشن دے گا انہوں نے کہا بزنس تو نے شروع کیسا کیا کیا پہلے ہوس نے کہا کہ مرے بڑے بھائیں اُن کی بھی شادی شادی میری بھی شادی ہو گئی تھی اب یا اللہ ظہر سی بات ہے اب Hawk's کا انتقال اما نے ato تھا میں نے کہا parce attending انا کہ گھر میں گھر میں بیٹے بورڈ ہو جاتی ایساos کہ اے کچھ آپ بچے بچے ہیں یہ بچو بچے ہیں۔ یہ بچوں کو بہت ہے ا村ہوں نے کہا کہ یہ بات سخون ہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا میں نے جا کے یہ بات اپنے بہت ہی اچھے جگری دوست کو بتائی میں نے کہا یار اممہ یہ کہہ رہی ہے اممہ بور ہو جاتی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے کے لیے کیا کروں اس نے کہہ رہا اگر اممہ کے پاس ٹائم ہے تو اس نے کہا یہ ایک پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ مارکٹ میں بک سکتا ہے اممہ کو جو ہے نا بول یہ پروڈکٹ بنا دے اور مارکٹ میں بکوا دوں گا تھوڑا قام تھا تو اس نے اممہ نے وہ پروڈکٹ جو ہے نا اس نے اللہ کا اممہ کہا اممہ دے ہو دین میرا گرہ فارغ ہون دو ڈے کھنٹے تو آپ اس پروڈکٹ کے ہزار پیچیز بنا دوں گے اممہ نے کہا ٹھیک ہے فارغ تھی اممہ نے وہ پروڈکٹ بنانا گھر میں شروع کر دیا اس نے اممہ کو مٹیریل مٹیریل لا کر دیا اس نے جا کر زیگر لوگ بنایا ہزار پیچیز لا کر دیا اس کا دوست اس جلے گا الٹیمیٹ دوکان والے کے پاس جس کو بیچنا تھا دوکان والے نے ہزار پیسیس تو لیے لیا ہزار پیسیس ہی دے رہے ہو لاکھ دے سکتے ہیں تو اس نے کہا یا یہ سن کے میرا دماغ تنز ماننے کی ہزار دو ہزار سے کیا ہوگا لاکھ اس نے کہا یہ مرا دماغ گھوما میں نے اپنے دوست کو کہا آپ مجھے اس کو لاکھ پیسیس دے اس نے کہا میں نے اپنے دوست کو لیا اور وہ جا کر کے میں نے مشین مشین کھری دی کچھ ایک لاکھ کا اس ٹائم پر کھرچایا دوہزار سولہ سترہ کے بعد اس نے کہا رہا ایک لاکھ کا کھرچایا اس پر مشین لے لی اور ہم نے مشین سے اس کو کچھ چھوٹا مورا سیٹ اپ ڈالا لاکھ پیسز بنا کے دیئے لاکھ پیسز بنا کے دیئے اس کی ڈیمانڈ ہو گئی تین لاکھ اب وہ دیار اب ہم کیا کرتے تو اس نے کہا پھر ہم نے کسی سے سب کانٹرکٹر سے رابطہ کیا اس نے کہا اب ما شاء اللہ وہ ایسا بزنس چل گیا ہے کہ اب مجھے نوکڑی کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں یہ بزنس شروع کیسے ہوا تھا امہ نے کہا تھا کہ میں بیٹھا گھر میں بیٹھے بیٹھے بورڈ ہوتی ہوں کچھ اس نے کہا اب امہ تو بچوں میں مصروف ہے لیکن شاید امہ کی وہ جو بات تھی وہ اللہ نے لکھاوا تھا اس کا بزنس بنانے کے لئے تو کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہوتی ہیں لیکن اللہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ بڑو سا رکھیں کوئی کلی ریوائز کرتے ہیں آج کی کلاس میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا پھر انشاءاللہ ملیں گی ٹیوز جے کو ہمارے اکلی کلاس کب ہوگی ٹیوز جے کو ہوگی دوپہر کے ٹائمنگ میں ایک فیس بک اگر آپ لوگ ورساپ گروپ پہ نہیں ہیں تو بیٹا ورساپ گروپ پہ مجھے میسیج کرنے میں آپ لوگ کو ایڈ کروا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے چوز جے کو مہت پر دوپہر میں ہوگی ڈیر دو بجے کوئی کلی ریوائز کرواتا ہوں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے آج کی کلاس میں کیا پڑھا ہے آج کی کلاس میں آج کی کلاس میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ ٹیسٹنگ لیول تین ہے ون ٹو اور ٹری ون کا مطلب کیا ہے میکسیمم نمبر کتنے کا آئے گا آٹھ میکسیمم نمبر کا ٹو کا مطلب میکسیمم اور ٹری کا مطلب ہمارے سلیبس میں نہیں پروفیشنسی لیول تھری بیسک چیتہ اور ویشی ہمارے میں نہ بیسی کے نہ ویشی ہے صرف اور صرف چیتہ ہے سر پھر آگے بڑھے ہیں ہم نے کہا آئی ایس اور آئی ایف آر ایس دو چیزیں ہوتی ہیں سر یہ جو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں یہ ایک ہی ہیں پہلے آئی ایس کے نام سے آتے جب کس کے نام سے آتے ہیں آئی ایف آر ایس پھر ہم نے کہا ان کے دو پرپزیز ہوتے ہیں کیا پرپزیز ہوتے ہیں کانسسٹینسی ان پریزنٹیشن یوکے کی کمپنی کے آپ کے پاس شیئرز آپ اس کے مالکوں پاکستان کی سب کو دیکھ کے آپ کمپیر کر سکیں دوسرا وینڈو ڈریسنگ جو چیز جیسی ہے وہی نظر آئے ڈرامے بازی اس میں نہ ہو سر پھر آگے پڑھے اور ہم نے پڑھا کہ سر آئی ایس سکسٹین پروپرٹی پلانٹ ایکپیپمنٹ پروپرٹی کا مطلب کیا ہے لینڈ اینڈ بیلڈنگ پلانٹ کا مطلب مشینری جو کہ پروڈکٹ بنانے میں کام ہے بیلڈنگ کا مطلب ایکپیپمنٹ کا مطلب ایسی اور یہ سب سے چھوٹے موٹے باقی جو ایسٹس ہیں پر سر ایسٹس کیا ہوتے ہیں جنرل ڈیفنیشن ہر وہ چیز جس کے ہم مالک ہوئے جس پہ ہمارا حق ہو کبھی بھی کسی بچے کو پڑھاؤ گے ایسٹس کی ڈیفنیشن کیا کہو گے حق والی بات کو بھولنا نہیں صحیحے سر حق پہ ایک شیر بھی یاد آگے میری کلاسوں میں شیر بھی چلتے ہیں کبھی کبھی عشق ہے تو پھر شک کیسا عشق ہے تو پھر شک نہیں ہے تو پھر حق کیسا صحیحے سر تو اب ہم نے کہا سر ایسٹس کی ڈیفنیشن لیکن سٹینڈر نے کہا بھائیہ اونر سی پکڑا صحیحے وہ جنرل باتیں میں سپیسیفک کروں گا میں نے کہا ایسٹس کے اندر دو باتیں کنٹرول اور فیوچار کنٹرول کا مطلب جسے صرف آپ فائدہ لے سکے آپ کے علاوہ آپ کی اجازتیں بھی کوئی اور یوز اور اکنومک کوئی نہ کوئی فائدہ ملنا ہو یہ ہم نے پڑا پھر ہم نے کہا آئیے سکسٹین میں یہ باتیں پڑھیں گے ابھی سب باتوں پہ اگلی کلاس کو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ جائیں گے ہم ڈیٹیل میں کوئی سوال ہو تو کوئی پوچھ سکتا ہے آن لائن والے بچوں آپ بھی صحیحے سر یار وہ پروڈک اس نے سچ بتاؤں مجھے کہا تو میرے ساتھ آکے جب بیٹھے گا تو تجھے بتاؤں گا اس نے ابھی پروڈک مجھے بھی نہیں بتایا اس نے کہا اب بچے خاندان میں ماشاءاللہ اتنی ہوگئے کہ امی بیزی ہو گئی ہے وہ اس نے کہا امی نے لیکن مجھے کام بتا دیا ٹھیک ہے بچہ بچے پروڈک کیا تھی میں نے اس نے میں جسے مجھے بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس نے کہا لیکن وہ رہتا ہے ابھی کڑی پہ اس نے کہا آفیس میں میں اس کے آفیس پہ بات ہو رہی تو اس نے کہا جب تُو میرے گھر پہ آئے گا تب میں تجھے بتاؤں گا پروڈک کیا ہے چلے اوکے چلے بچے کوئی سوال ہے تو پوچھے تھی تو جا سکتے